نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی افقا و قولی دینی رہنمائی کی مجلس نمبر دو سو اسی میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وارزہ پچھلے ہفتے ہمارے آنکھ میں موتیا کا اپریشن ہوا جس کی وجہ سے دینی رہنمائی کا پروگرام نہیں ہو سکا تھا ہمارے جن احباب نے اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے دعائیں کی اور مزاج پرسی کی ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے آج کی مجلس میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت الفردوس کی مٹی سے اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کو عام جنت کی مٹی سے بنایا گیا تھا تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی سریح روایت ہمارے علم میں نہیں ہے جس میں یہ تفصیل ہو کہ حضور کی تخلیق جنت الفردوس کی مٹی سے ہوئی اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی عام جنت کی مٹی سے لیکن بعد ہم عصر علماء نے اس حدیث سے کہ آدمی جس مٹی سے بنایا جاتا ہے وہیں اس کی تدفین عمل میں آتی ہے اور دوسری حدیث کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور ممبر کی درمیانی جگہ یہ جنت کی کیاری ہے اور بعض محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ فرمایا کہ یہ جگہ بھی آئین ہی جنت میں شامل کی جائے گی اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تخلیق بھی جنت کی مٹی سے کی گئی اور آپ کا ردبہ چونکہ جنت میں سب سے آلہ درجے پر ہوگا اور آلہ درجے کی جو جنت ہے وہ جنت الفردوس کہلاتی ہے تو اس معنی پر یہ استدلال کیا گیا ہے کہ آپ کی پیدائش جنت الفردوس کی مٹی سے ہوئی ہوگی لیکن سراحتن ایسی کوئی روایت ہمارے علم میں نہیں ہے سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ کلمہ طیبہ میں شرک ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ جوابہ نارج ہے کہ کلمہ طیبہ تو توحید کا کلمہ ہے اس میں شرک کا کیا سوال ہے؟ اور اس کے اندر جو محمد الرسول اللہ آتا ہے یہ جملہ توحید کے منافع نہیں ہے کیونکہ اس میں واضح طور پر پیغمبر علیہ السلام کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے پیغامبر ہیں اللہ کی باتوں کو دنیا تک پہنچانے والے ہیں تو اس میں شرک کا کیا سوال ہے؟ سوال کر رہے ہیں کیا کسی صحابی نے نبی اکرم علیہ السلام کا خون مبارک نوش فرما لیا تھا؟ جوابن عرض ہے کہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے جوش محبت میں پیغمبر علیہ السلام کا خون مبارک جو آپ نے پچنا لگواتے وقت نکلوایا تھا اسے نوش کر لیا تھا لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو ایسا کرنے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور جب آپ کو بعد میں معلوم ہوا تو آپ نے کوئی اس پر پسندیدگی بھی ظاہر نہیں فرمائی بہرحال روایات سے اگرچہ ضعیف روایات ہیں لیکن اس کا ثبوت ملتا ہے اور اسی بنا پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا خون وغیرہ جو تھا وہ پاک تھا سوال کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ اگر آدمی کپڑے اتارتے وقت بسم اللہ نہ پڑے تو شیطان اس کو دیکھ کر ہستا ہے جوابہ نارض ہے کہ شیطان کے ہسنے کی بات تو نظر سے نہیں گزری لیکن ایک روایت میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اگر کپڑا اتارتے وقت آدمی بسم اللہ پڑھ لے صرف بسم اللہ کہہ لے تو جنات وغیرہ سے پردہ ہو جاتا ہے خود بخود بغیر کسی آر کے آدمی جو ہے ان سے محفوظ رہتا ہے ان کے دیکھنے سے محفوظ رہتا ہے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوشش برہنہ ہو کر آزان دے تو کیا آزان ہو جائے گی جواباً آرز ہے آزان تو ہو جائے گی لیکن سخت مکروح ہوگی باقاعدہ عدف کے ساتھ کپڑے پہنی ہی کر آزان دینی چاہیے سوال کرتے ہیں اگر کوئی نمازی کرسی پر نماز پڑھتا ہے اور قیام و رکوع پر قادر ہے لیکن سجدے پر قادر نہیں ہے تو ایسے شخص جماعت کی نماز میں جب کرسی پر نماز پڑھتا ہے تو قیام کرتا ہے اور قیام کی صورت میں وہ سب سے آگے نکل جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے قیام کرے یا نہیں جواباً آرز ہے کہ فقہ نے لکھا ہے کہ جو شخص سجدے پر قادر نہ ہو اس سے قیام کا حکم ساقط ہو جاتا ہے اس لئے مذکورہ شخص اگر واقعی معذور ہے تو بیٹھ ہی کر پوری نماز پڑھ لیں قیام نہ کرے تو پھر سب میں کوئی انقطع وغیرہ نہیں پائے جائے گا لیکن اگر کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ لے گا وہ اور رکوع کر لے گا تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی اور بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے صاحب کو سوال کرتے ہیں کیا ملک میں جھنڈے کی سلامی اور ترانے کے بعد کھڑے ہونا درست ہے یا نہیں جواباً عرض ہے کہ جھنڈے کو سلامی دینا کوئی مذہبی چیز نہیں ہے اسی طرح قومی ترانے کے بعد کھڑے ہونا بھی کوئی مذہبی معاملہ نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شخص ملکی دستور کے مطابق کھڑا رہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کسی ناجائز عمل کا ارتکاب کیا ہے سوال کرتے ہیں نائب امام کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہے اور اس نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ مجھے ہر وہ شک لگا رہتا ہے تو اس کا نماز پڑھانا درست ہے یا نہیں جواباً آرز ہے کہ ایسا شخص ہرگز امامت نہ گرے جب تک طہارت کی طرف سے اتمنان نہ ہو آدمی کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے سوال کرتے ہیں کیا سلک کا کرتہ پیجامہ سلوا کر پہن سکتے ہیں یا نہیں جواباً آرز ہے کہ اگر اصلی سلک ہے یعنی ریشم اصلی ہے تو مرد کے لیے اس کا پہننا درست نہیں ہے عورتیں پہن سکتی ہیں الوطہ اگر نقلی سلک ہو جیسا کہ آج کے الوازار میں ملتا ہے اصلی ریشم نہیں ہوتا لیکن چمک ریشم کی طرح ہوتی ہے تو اس کا حکم ریشم کے معنی نہیں ہے اگر کوئی پہننا چاہے تو پہن لے عورتوں سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے یعنی ایسا رنگ نہیں ہونے چاہیے جو عورتوں کے لیے خاص ہے سوال کرتے ہیں کہ آج کل لوگوں نے یہ اسکیم بہت شروع کر رکھی ہے کہ کچھ لوگوں کو اسکیم کے ممبر بناتے ہیں اور اس سے ہر ماہ دس یا پندرہ ماہ تک چھ سو یا بارہ سو روپے لیتے ہیں اور ہر ماہ ایک لاتری ڈالی جاتی ہے جس ممبر کے نام کی پرچی نکل آتی ہے اسے وہ پورے پیسے دے دیے جاتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس سے پیسے نہیں لیے جاتے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے اس اسکیم کے ذریعے سے پیسے اٹھائے ہیں اب وہ نماز کی امامت بھی کرتے ہیں تو ان کی امامت درست تھے یا نہیں جواباً آرز ہے کہ اسکیم شرن درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اور اگر کسی شخص نے مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود اس طرح سے امامت کی ہے تو اس کی امامت مقروح ہوگی جب تک وہ توبہ نہ کر لے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے اور اس طرح کے پیسے جو لیے ہیں وہ سب کو واپس کرے تاکہ اس کی امامت میں کوئی شک شبہ نہ رہے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائیں ہر طرح کے شرور سے معفوظ فرمائیں دارہ ان کی آفیت عطا فرمائیں وصلا اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ وزریاتہ اجمعین سب کو دین پر استقامت بھی